مجھے بتائیے آپ پہ کوئی پرچانی دیا نہیں جی میرے گھر تو آئے تھے ریڈ تو ہوئی میرے گھر سب سے پہلی پنجاب کی جو ایم پی اے تھی وہ میرے گھر بھی ریڈ ہوئی تھی میں فیصلہ بات سے بلانگ کرتی رانہ سناولہ مجھے کیسے بھول سکتے تھے سب سے پہلے جو ریڈ ہوئی ہے فیصلہ بات آپ سے مفامت کا تعلق ہے ان کا اچھا جی نہیں تعلق تو نہیں ہے لیکن فیصلہ بات کے نا وہ مجھے جانتے تھے کہ ایم پی اے اور سٹرونگ ایم پی اے ماشاءاللہ فیصلہ بات سے تو اس لئے سب سے پہلے پنجاب میں جو ریڈ ہوئی تھی وہ میرے گھر ہوئی تھی اور اس وقت میں ماجود تھی اور میں نے اس کے ساتھ نگوشیئٹ کیا پولیس والوں کے ساتھ اور مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں میرا بیٹا میرے ساتھ تھا اس نے کہا جی سب سے پہلے وارنٹ دکھائیں آپ کے پاس وارنٹ ہیں میں نے ان دونوں کو منع کیا کہ بتتمیزی نہیں کرو ہمیں قانونی طور پر آپ صرف مجھے اپنا وہ دکھائیں اگر آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹس ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں اسی دوران ہماری باتچیت ہو رہی تھی اور ان کو کسی کا فون آ گیا تو اس کے بعد وہ لوگ جو ہے نا وہ پڑے آرام سے مطلب بغیر مجھے شاہ صاحب سلام علیکم آپ کے آتے ہی شاہ صاحب حالات نورملائز ہو گئے کیا اندر دم کیا آپ نے اللہ خیر کرے گا کچھ تو بتائیے اللہ خیر کرے گا جی اچھا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ آپ کے معاملے میں نرم دل رکھتے ہیں نہیں نرم دل نہیں رکھا بلکل میرے گھر وہ کھڑے رہے ہیں مجھے اگلے چوبیس گھائیں مطلب کمس مجھے دہشت گردی کا پرچہ بھی نہیں دیا آپ پر پرچہ میرا نہیں بنتا تھا دیکھیں پرچہ کیوں نہیں بنتا پرچہ دیکھیں میں گھر سے باہر نہیں نکلی میں تو گھر کے اندر کھڑی آپ ڈکٹر یاسمین آشی سے کم تا رہے لیکن ان پر پرچہ دیا تو آپ پر کیوں نہیں تھی نہیں ان کی کوشش پوری تھی کہ یہ کسی طریقہ پرچہ والی لسٹ میں آپ ہے ہی نہیں نہیں میں فیصلہ باد سے ہونا جی تو پھر کیا ہے تو وہ یہی پریبلیج ہے نا آپ کو فیصلہ باد سے ہونے کی چلے یہ دیکھ لیں یا مجھے سٹرانگ سمجھیں رانا صاحب کے ساتھ آپ کا بیک دور ڈپلومیسی میں ان سے سٹرانگ تھی فیصلہ باد میں میں ایک اکیلی ایم پی میرے پر اگر پرچہ دیتا پورے فیصلہ باد باہر آ جانا تھا یہ کیا بات ہوئی اور رانا صاحب مجھے جانتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرتے ہوئے نہیں پرچہ دیا بلکل رانا صاحب آپ سے ڈرتے ہیں بلکل میں بلکل صحیح کہہ رہی سب پر پر پرچے دیتے پھر رہے ہیں آپ سے کیوں ڈرتے ہیں وہ ایسے ڈرتے ہیں میرے فیصلہ باد کے ہیں وہ ڈرتے ہیں میری پاور کو جانتے تھے آپ کو کچھ راز پتا ہے شاید پتا ہی ہوں ایڈاروں کو دیں ہیلپ کریں ایسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے بہرحال میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں کہ میرے مجھے پھر روم اریسٹ کر لیا گیا مجھے باہر نے نکلنے دیا اور اس کے بعد پھر میں رات کو اگلی رات چوبیس کی رات کو میں اپنا پورا لاشکر لے کے لاؤ لاشکر لے کے اپنی خواتین کے پورے جو ڈیلی گئے تھے جنہوں نے جانا تھا میرے ساتھ پروٹیسٹ کرنے وہ پھر میں باہر نکلی ہم نے ایف ڈی اے کی دیوار توڑی اور وہ آلریڈی ٹوٹی ہوئی تھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے توڑی ہے لیکن وہ ٹوٹی ہوئی تھی اس کے ذریعے ہم افسائیاں مالے پہنچے پھر اسی پولیس افسر کے ساتھ میرا ٹاکر آوات جو میرے گھر آیا تھا وہ حیران ہو گیا میم آپ پھر یہاں تک کیسے پہنچی گیا آپ میں کیسے پہنچی گیا یہی پوچھا وہ اس نے پوچھا آپ نے بتایا کہ رانہ صاحب سے میں ڈیپلومیٹک تلقات ہیں میں نے تو پہنچنا ہی تھا ایسی کوئی بات جرتے بھی ہوں گے نہیں وہ حیران ہو گیا نا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جذبات کو دیکھ کے کہ یہ تو ڈری نہیں یہ پھر نکل پڑی ہے مجھے کہنے لگا میم آپ پھر میں نے کہا بلکل آپ جتنا مرضے روکیں گے جتنا روکیں گے اتنے زیادہ آپ مجھے باہر پائیں گے اور میری خواتین میرے ساتھ تھی ان کے اوپر پولیس انہوں نے پستولیں تانی سب کچھ کیا لیکن ہم پھر بھی بھیرہ تک پہنچ گیا تھے یہ کر لیں جو مرضی کرنا ہے بجٹ کا بھی کیا نورملائز دیکھ رہی ہیں دیکھیں ابھی جب ہم جانے میں تو ذرا چلی گئی تھی باہر میرے سر میں درد تھی ایک پین کلر لے کی آئی تو ابھی میں اندر جا رہی ہوں پھر اس کے بعد واپس آتی آپ کو دیکھ رہا نا سب پین کلر کھاتے ہوں گے آپ بتا رہی ہیں ڈرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کھائیں گے یہ ساری حکومت کھائے گی سارے پین کلر کھائیں گی سارے کھائیں گے